تو بھائی لوگ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی آر سی ٹوانٹی ٹوکن کے بارے میں کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے اور کیا ہم اس سے جو ہے اڈوانٹیج اٹھا سکتے ہیں کیا ہم اس سے پیسہ بنا سکتے ہیں وہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارا آلٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ مارکٹ میں جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے اس کو سب سے پہلے ہم کیچ کریں اور اس سے پیسہ بنائیں تو بی آر سی ٹوانٹی ٹوکن اگر آپ لوگ دیکھ دیکھو گے تو مارکٹ میں تیرہ ہزار پانچ سو ٹوکن ہو چکے ہیں اب یہاں پہ انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ کرپٹو مارکٹ کو دس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی جو ٹوٹل کوئن سا وہ دس ہزار کے سمدھی ہیں دس ہزار سے تھوڑے سے زیادہ بٹ ان ٹوکن کو آپ دیکھو گے تو دو مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اس سٹینڈر کو آئی ہوئے اور لگ بگ تیرہ چودہ جار ٹوکن ہو چکے ہیں تو اس کا ریجن یہ ہے کہ ان کو ڈیپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے آپ د اتنے سارے ٹوکنز میں کونسے ٹوکنز یوز پل ہیں اور کونسے ٹوٹلی ورثلیس ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے بٹ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ان ٹوکنز کا اتنا کریز ہے مارکٹ میں کی اگر آپ لوگ دیکھو گے میم پول میں آکے تو لگ بگ تین لاکھ سے زیادہ ٹرانجکسنز انکرن فارم ہیں ابھی تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے گا اس اور ٹرانجکسن فیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی ہائی لگ رہی ہے تو اتنا زیادہ کریز ہے ا ایتنے زیادہ لوگ اس میں جو ابھی انٹر کر رہے ہیں اس اس پیس میں بیسکلی اور جو پہلا ٹوکن ہے وہ آڈی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کریں گے تو اس کا جو پورا کونسے پٹ ہوتا ہے دوستو دس مارچ کو یہ دومو ڈیٹا نام کا کوئی ڈبلپر تھا جس نے ٹویٹ کیا کہ میں بی آر سی ٹوکن ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں ابھی دیکھو کرپٹو مارکٹ میں جتنی بھی چیزیں وہ ایکسپریمنٹ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں پھر دیرے دیرے اس میں چینجز آتی ہیں انویشن ہوتا ہے اور پھر وہ ماس اڈاپٹ ہو جاتی ہے تو ایسے ہی یہ ٹوکن ہیں اب سب سے بڑا ایڈوانٹیز ان ٹوکن کا یہ ہے کہ ان کو بیٹکوین کی سیکیورٹی مل رہی ہے مطلب بیٹکوین کی بلوکچین کے اوپر ان کو ڈیپلوئی کیا جا رہا ہے تو ٹوٹل پروپ آف برک کا جو سیکیورٹی ہے وہ ان کو مل رہا ہے ان ٹوکن کی جو منٹنگ ہوتی ہے وہ ایک دم فیر منٹنگ ہوتی ہے تو یہ ڈبلپر ہے دومو ڈیٹا اس نے سب کچھ سٹارٹ کیا بٹ یہ چیزیں یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتی اس سے پہلے بھی پرانی چیزوں کو آپ کو لنک کرنا پڑے گا اب جیسا کی آپ کو پتا ہے دوزار سترہ میں جو سیکیورٹ اب وہ ایکٹیویٹ ہوا تھا بٹکوین نیٹورک پہ تو اس کے بعد جو بلوک کا سائے جب وہ ایک ایم بی سے چار ایم بی کے سمتنگ کر دیا تھا تو ایسے میں چار ایم بی تو کر دیا تھا بٹ بات میں بٹکوین نیٹورک کو اتنا جدہ لوگ یوز نہیں کر رہے تھے بیلیو ٹرانس کے علاوہ تو ایسے میں بلوک سپیس جو ہے ایم پٹیز آنے لگے تو ایسے میں پھر ایک نیا کونسپٹ آیا بٹکوین آرڈینلز کا کیونکی یہ جتنے بھی ٹوکن سا وہ سب اپنے آپ میں آرڈینلز سسٹم کے تھوڈیپلائی ہو رہے ہیں اور یہ اپنے آپ میں این اپٹیز ٹوکن ہیں تو یہاں پہ آرڈینل کا جو کونسپٹ ہے وہ بی آسی ٹونٹی سے پہلے آتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں بٹکوین آرڈینلز کی انکرپسن کی یہ سب کیا ہے تو دیکھو یہ دومو ڈیٹا نام کا بندہ تھا جس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا بی آرسی ٹونٹی ٹوکن کا ابھی بی آرسی ایک اسٹینڈر کہہ لیجیے جیسے ایتریم کا یہ آرسی ٹونٹی ہے بائننس چین کا ویب ٹونٹی ہے ٹرون بلوک چین کا ٹی آرسی ٹونٹی ہے ایسے ہی بٹکوین ٹوکن کا ایک اسٹینڈر ہے یہ بی آرسی ٹونٹی ٹوکن اور بٹکوین آرڈینلز کی ہم بات کریں تو یہ بندہ ہے کیسی روڈ آرم اور اس بندے نے جو آرڈینل کی تھیوری ہے یا پھر جو آرڈینل پروٹوکول ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا اسی سال جنوری میں تو آرڈینل کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا اور یہ جو بی آرسی ٹونٹی ٹوکن اس کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا الگ وقت دو تین مہینے کا ہی ابھی ٹائم ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ جو کیسی روڈ آرم ہو رہا ہے اس نے کیا بولا بھائی کہ آرڈینل تھیوری یہ کہتی ہے کہ بٹکوین میں جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے دس کر کوئی فائل ہو سکتی ہے یا پھر کوئی ایم پی دری ہو سکتا ہے یا کوئی اے پی کے فائل ہو سکتی ہے مطلب کچھ بھی ہو جگزہ ہے وہ ڈیٹا اور یہ جو ڈیٹا ہم اٹیچ کر رہے ہیں ایک پرٹیکولار ساتوسیز پر اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انکریپسن اس انکریپسن کو ایک نمبرنگ سسٹم میں رکھ دینا اس کو ہم بولتے ہیں آرڈینل تو یہ دونوں چیزیں ہیں مطلب انکریپسن کا مطلب ہوتا ہے لگنا یا رائٹ کرنا بسکلی اور آرڈینل مطلب ایک نمبرنگ سسٹم تو یہ ہے جو ہے بٹکون آرڈینلز کا کونسپٹ ابھی مارکٹوں بہت سارے جو ٹولز ہم ہو آ چکے ہیں جو کہ آپ کو انسکریپ کرنے کا جو سربے سب وہ دے رہے ہیں لیکن سٹرٹنگ میں جب یہ کونسپٹ آیا تھا تو تھوڑا ہارڈ تھا وہ ٹیکنیکل تھا بڈ جن لوگوں نے آرڈینل منٹ کر لیے ڈیپلوئی کر دیا انکی ابھی جو فلور پرائز ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ یونی سپ کا ایک ایک اگزامپل لے لو یہ ایک اپن سورس والیٹ ہے جہاں پہ آپ سٹرٹ ٹرانسپر کر سکتے ہیں اپنے بٹکون آرڈینلز کو اپن سورس ہے بلکل اور یہاں پہ آپ انسکرائب کر سکتے ہیں ابھی دیکھو ایک انڈیویجیل ساتوسیز کے اوپر کچھ ڈیٹا انسکرائب کیا جا سکتا ہے اس کا مدلب یہ ہے کہ یہاں پہ ساتوسیز کی کچھ ریریٹی ہو جاتی ہے کچھ ایٹریبیوٹس یہاں پہ ہو جاتے ہیں اب وہ کیا کیا ہیں تو یہاں پہ آرڈینل تھیوری کے اگورڈنگ یہ ساتوسیز کو کچھ ر ریریٹی دی گئی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ اوپ تو یہاں پہ کومن ہم لوگ کہہ سکتے ہیں انکومن کہہ سکتے ہیں ریئر اپک اینڈلیزنڈری اور میتھک تو دیکھو کومن ساتوسیز کونسی ہوں گی اینی سیٹ ادھر دین در فرسٹ سیٹ اوپ اٹس بلک مطلب کی ہر ایک بلوک کا جو پہلا ساتوسیز ہے اس کو چھوڑ کے سارے ساتوسیز جو کومن کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کومن سیٹس کی کیٹیگری میں اور جن کی سپلائی ٹوٹل ہے ٹو پ کی ہر ایک بلوک کا پہلا ساتوسیز ہے اور ان کی سپلائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لگ بک 6.9 ملین کی سمتنگ ہے اور ریئر ساتوسیز ہم کس کو بولیں گے تو ریئر ساتوسیز آ جاتی ہے مطلب یہ جو مائننگ ڈیفکلٹی ایڈیسمنٹ ہے وہ لگ بک ہر دو بھی کمہ ہوتا ہے بیسے تو اس کا جو پہلا سیٹ ہے وہ ایک ریئر سیٹ مانا جائے گا ایسے ہی کر کے ایفک ہے پھر لیجنڈری اور میتھک ہے وہ جو میتھک سیٹس ہے وہ صرف ایک ساتوسیز ہے the first set of genesis block total supply اس کی ایک ہے اور جس دن اس ساتوسیز کے اوپر کوئی ordinal وغیرہ آ جاتا ہے نا بھائی اس کی value آپ لوگ دیکھنا پتہ نہیں کتنے ہزار bitcoin میں ہوگی کیونکہ اس کا total supply ایک ہے اور وہ genesis block کا first set ہے تو اس طریقے سے ان ساتوسیز کو ایک category دی گئی ہے rarity کے حساب سے تو ابھی جتنے بھی یہ جو tokens بی آر سی ٹونٹی کی آ رہے ہیں وہ common sets کے اوپر ہیں یا پھر کچھ جو ٹوکن ساتوسیز کے بھی اوپر inscribe کیے گئے ہیں اور اس کو ہم کیسے search کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو okx نے بھی ایک جو ہے article publish کیا ہے بی آر سی ٹونٹی کے اوپر کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ potential ہے and guys وہ بھی exchange پر prime board میں جو ordi ٹوکن ہے وہ bin کر گیا ہے تو یہ ابھی list ہوگا ordi ٹوکن یہ والا ٹوکن جو first ٹوکن ہے ابھی دیکھو یہ جو ordi ٹوکن ہے وہ پہلا بی آر سی ٹوکن ہے اس بجے سے اس کا جو market cap اب ہو compare to other بی آر سی ٹوکن سب سے زیادہ ہے اور اس کا volume بھی سب سے زیادہ ہے and ان ٹوکن کے لیے کوئی DEX یا کوئی particular exchange نہیں ہے یہ صرف secondary market میں sell ہو رہے ہیں لوگ buy sell کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اتنی hype ہے دیکھ سکتے ہو total market cap ان کا 200 million کا ہو چکا ہے and guys یہاں پہ ہم بات کریں اور بھی بہت سارے ٹوکن سے جیسے کہ یہ pay pay ہے fun fact میں آپ کو بتاؤں یہ جو pay pay token ہے جو ERC20 meme token ہے اس سے پہلے یہ BRC20 token کسی نے جو ہے deploy کر دیا تھا bitcoin blockchain پہ اور یہ اچھا کہہ سا دیکھو اس کا price بھی pump ہو چکا ہے اس کی supply وغیرہ ادھر دے رکھی ہوتی ہے کون سا token کا کتنا supply ہے اور minted مطلب وہ 100% mint ہو چکا ہے and guys یہ جتنے بھی ٹوکن ہے ان سب کی minting starting میں ایک دم free میں ہوتی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا gas fees pay کرنی ہوتی ہے اور آپ جو ہے mint کر لیتے ہو ابھی دیکھو یہ جو ٹوکن ہے جنگ ٹوکن یہ پہلا ٹوکن ہے جو کی uncommon sets کے اوپر deploy ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو audi token ہے وہ پہلا BRC20 token ہے اور باقی کے یہ سب ٹوکن جو ہے common sets کے اوپر deploy ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ ٹوکن ہے ابھی ہم دیکھو identify کریں گے کیسے کرتے ہیں کون سا ٹوکن کس sets کے اوپر deploy ہو رہا ہے تو دیکھو بہت سارے ابھی wallets ہیں ordinal wallets ان سب کا link بھی میں دوں گا ordinal wallets پہ بھی آپ لوگ آ سکتے ہو اور ادھر BRC20 پہ آپ click کرو گے تو یہاں سے بھی جو BRC20 token سب دیکھ جائیں گے آپ ان کو جو purchase کر سکتے ہو یہاں پہ sell کر سکتے ہو یا پھر ہم بات کر رہے unisad wallet کی تو یہ ہے جہاں پہ آپ deploy کر سکتے ہو BRC20 token یا پھر mint کر سکتے ہو بیسے سب سے بڑا marketplace ابھی کے ٹائم پہ یہ unisad wallet ہے جہاں پہ آپ اپنا جو token ہے وہ store کر سکتے ہو transfer کر سکتے ہو and inscribe کر سکتے ہو inscribe کرنا بہت ہی آسان ہے inscribe پہ click کرو گے اور ادھر file upload کر دو گے اور address یہاں پہ receiving address ڈال ہو گے اور submit and pay کر دو گے جس میں آپ کا ordinal inscribe ہو جائے گا یا پھر یہاں سے BRC20 token آپ کو جو mint کرنا ہے یا پھر deploy کرنا ہے دیکھو deploy کرنا کتنا آسان ہے deploy پہ click کرو گے کوئی بھی ticker name یہاں پہ دے دو گے آپ اور total supply رکھ دو گے اور limit permit set کر دو گے اور next کر دو گے پھر piece وغیرہ پھے کر دو گے اس میں آپ کا کام ہو جائے گا اتنا آسان ہے BRC20 کو deploy کرنا پھر یہاں پہ یہ جو marketplace ہے اس پہ آپ click کرو گے تو یہاں پہ جتنے بھی یہ جو BRC20 tokens ہیں ان کی buy selling چل رہی ہے وہ آپ یہاں marketplace میں آکے basically کر سکتے ہو volume بغیرہ دکھاتا ہے price کیا ہے ساتوسیز میں وہ دکھاتا ہے 24 hours میں کتنا change ہویا وہ دکھاتا ہے کر کے یہاں سے یہ marketplace ہے اور یہاں پہ آپ BRC20 پہ click کرو گے تو یہاں پہ آپ کو دکھائے گا کہ کونسا token کب deploy ہوا اس کی minting progress کتنی ہو چکی ہے اس کے holders کتنے ہیں کتنے transactions ہو چکی ہیں اور یہاں پہ ان progress پہ click کرو گے تو وہ token سے دکھائے گا جو کی ابھی جن کی minting basically چل رہی ہے تو یہاں پہ وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایسے کر کے مطلب بہت کچھ یہاں پہ unisite web کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ابھی یہ بہت سمپل ہے دوستو اس میں کوئی hard کام ہے نہیں بات وہی ہے نا کہ آپ کو پتا رہنا چاہیے کہ آپ جو بھی token why کر رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ ابھی کے ٹائم پہ ان token کا کوئی sense ہے نہیں already token یہ pump ہو رہا ہے کیونکہ یہ فیلا BRC ہے اور پے پے تو آپ کو پتا یہ market میں hype چل رہی ہے already اس لئے پے پے pump ہو رہا ہے باقی کی یہ pizza meme اور یہ باقی کے token ہے تو جن بھی developers نے یا جسے بھی بندے نے اس کو deploy کیا ہو سکتا ہے اس کی community اچھی ہو تو لوگ artificially price کو pump کر رہے ہو کیونکہ ابھی کے ٹائم پہ تو یہ سارے meme token ہیں ان کے کوئی utility ہے نہیں بھر ہاں کچھ token ہے جیسے OC token ہے تو یہ اچھا token ہے جو دیپائی concept لے کے آر Bitcoin network پہ تو ایسے میں اور بھی tokens آئیں گے ان innovation کا اس کو پہ اس میں لے سکیوں کی سپوچ کی آپ ایسے project آجاتے ہیں جیسے uniswap type یا پھر landing borrowing یا پھر liquidity pool وغیرہ create کرنا جیسے ایتھر 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 چل رہا ہے بیسے اگر bitcoin پہ آجاتا ہے اور نئے project آتے ہیں تو ان tokens کی value بڑھے گی تو ابھی دیکھو کچھ website میں آپ بتا دیتا ہوں جن سے find out کر سکتے ہو کی کون سا ordinal کس satosis کے اوپر inscribe کیا گیا ہے تو یہاں پہ اس website پہ آسکتے ہو ord dot io اس پہ آپ یا پہ attributes میں click کروگے تو یہاں پہ uncommon پہ click کروگے تو وہ سارے encryptions آپ کو دکھائے گا جو uncommon sets کے اوپر inscribe ہوئے ہیں جیسے کہ یہ jing token ہے جو uncommon sets کے اوپر ہوئا ہے inscribe and یہاں پہ آپ rare پہ click کروگے تو دکھا دے گا اگر کوئی سا بھی جو ordinal ہو گا تو اب دیکھو ایسا ایک بھی ordinal نہیں ہے جو rare sets کے اوپر inscribe کیا گیا ہو تو اس کو آپ سے filter کر سکتے ہو یا پھر vintage ہے first transaction ہے ایسی کر کہ آپ ان سب کومن sets کے اوپر inscribe گئے ہیں یا پھر آپ rare پہ filter لگ سکتے ہو تو rare کے اوپر دکھا دے گا rare میں کوئی نہیں کیونکہ rare sets آئے گا تو اس کی value بہت زیادہ ہوگی اور جیسے وہ دیکھے گا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑھیں گے اس کو buy کرنے کے لئے دیکھتے ہے کیا کچھ ہوتا ہے تو ایسے کر کے ان کی جو rarity آپ یہاں سے filter کر سکتے ہو اور بھی website ہے لائک ڈی اس پر لوگ دیکھ سکتے ہو total encryption کتنے ہو چکے bitcoin network دیکھ سکتے ہو لگ بک 4 million سے زیادہ اور total data store ہو چکا ہے لگ 10 GB اور total fees 405 BTC دے چکے ہیں لوگ inscribe کرنے کے لئے and guys brc20 پہ آپ klik کروگی تو ادھر دکھا دے گا brc20 tokens کا status وہ سب کچھ یہاں پہ audios can پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو iob guys آپ کو ایک basic idea مل گیا ہوگا brc20 token and ordinal کے بارے میں اگر آپ کوئی doubt تو آپ پوچھ سکتے ہو ملتے next video میں thank you so much